اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیہ لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جسے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائی تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدن النبی الامی مبارک وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد ہے خواتین کو دینی تعریم سکھانا شریعت متحرہ جو ہمیں دنیاوی معاملات میں گھریلو مسائل میں کس طرح سے رہنمائی فرام کرتی ہے وہ اپنے سکولرز کی وساطت سے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آج بھی ہم کوشش کریں گے جو موضوع لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں اس پہ سیر حاصل یہاں گفتگو کی جا سکے ناظرین کون سا موضوع لے کے آج ہم حاضر ہوئے ہیں تو آج بھی جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور وہ ہے پاکیزگی، تحارت، صفائی، ستھرائی ہمارا جو دین ہے یہ دینِ تحارت ہے یہ پاکیزگی کو بہت پسند کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے اطحور و شطر الایمان یعنی یہ جو صفائی ہے یہ آدھا ایمان ہے تو جب نصف ایمان یہی صفائی ہے اور پھر اللہ اپنے حبیب کو بھی قرآن میں حکم دیتا ہے میں مفہوم ارز کر رہی ہوں جو آیت ہے اس کا کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرو اب یہ جو کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز کے لیے دیا جا رہا ہے اور دیگر حالتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے اللہ کے حبیب نے بھی ہمیں یہی عقامات دیئے ہیں اللہ کو جو باتیں پسند ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نجس چیزوں سے دور رہیں اور پاکیزگی کو صفائی کو ستھرائی کو اختیار کریں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں یعنی مسواق کرنا وضو کرنا تیمم کرنا غسل کرنا کپڑے چینج کرنا سر میں کنگا کرنا تیل لگانا خوشبو لگانا اتر لگانا ان کو اختیار کرتے ہیں تو اپنے زندگی کے مرجائے ہوئے پھولوں میں جو ہے وہ ہم رنگ بھر سکتے ہیں دوبارہ سے ہرہ بھرہ کر سکتے ہیں آج جو میری عالمات ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گی کہ قرآن و حدیث میں کیا فضائل بیان ہوئے ہیں اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات اس حوالے سے کر لی ہے کہ بچے کا پشاب جو ہے وہ ناپاک ہے چاہے ایک دن کا ہی بچہ ہے کیونکہ عمومی طور پر خواتین سمجھتی ہیں کہ نہیں بچے کا اگر دس دن بیس دن کا ہے ایک دن کا ہے ایک گھنٹے کا ہے ایک سال کا ہے بچہ اُلٹی کر دیتا ہے قیہ کر دیتا ہے کیا وہ پاک ہے یا وہ ناپاک ہے اگر عورت تھی کپڑے پہ وہ لگ گئی ہے بچے نے وہ بھر کے قیہ کر دی ہے تو کیا وہ ان کپڑوں میں نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں اچھا ہوتا یہ ہے کام ہم لوگوں سے اتنا ہوتا نہیں ہے جن سے ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو نہیں سوچتی اور جن سے نہیں ہوتا وہ ماسیوں سے ماسی سسٹم جو ہے وہ بہت ہے ہم بھی اس کا شکار ہیں تو ناظرین ہوتا یہ ہے کہ ماسیوں سے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ کپڑوں پر جو دھبا لگا ہے وہ صاف کر دو لیکن یہ نہیں کہتے کہ کپڑوں کو پاک بھی کرو آج اسپیشلی جو ہے ہم اس پر کلام کریں گے میری جو آج کی بہمان سکولرز ہیں پور اعتماد ہیں ماشاءاللہ جامع گفتگو فرماتی ہیں عالمہ آسما بطول عالمہ سادیہ سعید انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم نزازے گرامی بخیر ناظرین جو ہمارے میل سکولر ہیں اور جو آن بی پر لائیو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ مکمل اور جامع اور دلائل کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آپ بھی ایک مستقل حصہ ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ان کے حضور سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزازے گرامی بخیر الحمدللہ ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں گوکم بات کر چکے ہیں لیکن جو میرے ویورز آج ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے عالم آسمہ بطول بتا دیجئے کہ قرآن و حدیث میں کیا فضائل وارد ہوئے ہیں بیان ہوئے ہیں پاکیزگی پاکی اور طہارت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے سران توبہ آیت نمبر ایک سوئے آٹھ میں فرمایا کہ اللہ یحب المتاہرین کہ اللہ رب العزت پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ رب العزت پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے تو ہمیں بھی پاک رہنا ہے اسی طرح دیکھیں انسان عبادات کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اب وہ جو قرب حاصل کرتا ہے پاکی کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو وہ پاکی بنیاد ہے ہماری تمام عبادات کی اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ نماز نہیں ادا کر سکتے اگر آپ پاک نہیں ہیں تو تلاوت قرآن پاک کے لئے قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے ہیں اسی طرح باقی چیزیں ہیں اللہ سرکار علیہ السلام حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اتمینان قلبی اور یکسوی کے ساتھ دو رکعت نفل ادا کیے نماز پڑھی تو اس نے اپنی گناہوں سے اس طرح سے نکل جاتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیر سے پیدا ہوا وہ بچہ سبحان اللہ یعنی اس طرح سے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اگر وہ یکسوی کے ساتھ نماز جاتا ہے یسے پیدا ہوا وہ بچہ اتنا وہ پاک ساتھ ہو جاتا ہے اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ اس کے موں اور ہاتھ آسالے وضو سے چمکتے ہوں گے جس سے اس نے وضو کیا تھا یعنی جس طرح مفہوم حدیث ہے کہ جس طرح اس نے پوری زندگی دنیا میں رہ کر نماز ادا کی اپنے دوسرے نوافل ادا کیے وضو کے ساتھ ادا کیے اور باقاعدہ وہ وضو میں لاتا تھا تو وضو کے وہ برکات کیا ہیں کہ ببروزے قیامت جب سرکار کی امت بلائی جائے گی تو وہ اس وضو کی وجہ سے وہ چمک رہے ہوں گے وہ سارے آزا جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے وہ سارے آزا جو ہیں آزا جو ہیں ہمارت و پاکیزگی کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح اگر آپ میڈیکلی پونٹی فیو سے بھی دیکھیں تو ہم جب وضو کرتے ہیں ہاتھ سب سے پہلے دوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ہی آگے جگہ یہ اٹھانے اور اٹھانے ہر چیز میں ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جراسیم لگ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم ہاتھ دوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں کلی جب کرتے ہیں تو موہ کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے غرغرہ کرتے ہیں کہ گلے تک اگر کوئی چیز پہنچ گئی ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں وضو کرتے ہوئے پھر جب ناک میں ہم پانی شڑھاتے ہیں تو ناک کے بالوں میں ناک کی ہڈی تک اگر کوئی گندگی غلازت ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے اسی طرح کانوں کا مسا کرتے ہیں مو دھوتے ہیں تو ہماری جو پانی ہماری آنکھوں سے لگ کر نیچے گرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ آنکھوں کی جو آئی لیشیز پر جو جراسیم ہے وہ ہر جاتے ہیں کانوں کا مسا کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کا مسا کرتے ہیں یعنی یہ ہماری تمام چیزیں ہیں سر کا بھی مسا کرتے ہیں یعنی یہ ہماری تمام چیزیں ہیں کہ جب یعنی یہ کھلی ہوئی ہیں کوئی اور جسم کے ایسی کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہمارے کوئی زخم ہو جاتا ہے تو زخم کے اوپر سے بھی اگر پانی بہا لیتے ہیں اس کے بعد دوائے لگا لیتے ہیں تو وہ پرٹیکشن ہوتی ہے ہماری لیے اسی طرح یہ تمام وضو کی براکات ہیں کہ اگر ہم صرف پانی بہا لیتے ہیں اسی طریقے سے اور اس ان جگہوں پر ہم پانی بہا لیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی وضو بھی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے بلکل یعنی فقسلو وجوہکم وعیدیہکم الال مرافقی یعنی فقسلو وجوہکم اپنے چہروں کو دھولو سبحانہ ہے اپنے چہروں کو دھولو وعیدیہکم الال مرافقی اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولو ومسحو برؤوسکم اپنے سروں کا مساہ کرو وعیدیہکم وعیدیہکم الال کعبین اور اپنے پاؤں کو ٹکنس میں دھولو یعنی قرآن پاک کے اندر میں بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ چیزیں کر لینی ہے تو آپ فلاہ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں کہ جنہیں اپنا کے ہم جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے گندے غلیز لوگ بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں کسی طور تو یہ ہمارے آقا کی پیاری پیاری سنتیں ہیں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں علمہ سادیہ سعید آپ مجھے بتا دیجئے کہ صفائی پاکی اور تہارت کے تعلق سے ہمارے جو دین کے احکامات ہیں وہ کیا کیا ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا ومولانا محمد قد دعاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے دیکھئے تہارت و پاکیزگی اسلام کی اولین احکام میں سے ہیں اسلام میں اس کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے اب تہارت جسمانی روحانی اور ذہنی ہر طرح کی ہوتی ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اشارت فرمایا کہ اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر ہی رکھی گئی ہے اس لیے ہمیں ہر عبادت کرنے سے پہلے خاص خیال تہارت کا رکھنا چاہیے یعنی صفائی اور پاکیزگی کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے غلاموں کو نجاستوں سے اپنے دل اپنے گھر اپنے لباس مسجدوں کو ہر جگہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا یعنی صحابق رام علیہ وسلم خاص طور سے تہارت کا اتمام کیا کرتے تھے پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صفائی اور پاکیزگی ہے یعنی آپ صفائی اور پاکیزگی سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتا ہے صفائی اور پاکیزگی رکھنے سے کہ جب بندہ صفائی اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو وہ رب کی رضا کو حاصل کرتا ہے پھر یہ کونسا مسلمان ہوگا جو اس رب کی پسند کو ٹھکرائے اور کوئی اور کام کرے یعنی بندے کو ہر حال میں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے چاہیے کیونکہ اس کا رب پسند کرتا ہے پھر سرکار جانم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک تین بار اپنے ہاتھوں کو نہ دھولے تو پانی کے برطن کو ہاتھ نہ لگا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داتوں کی صفائی کا حکم دیا کہ دانت اگر گندے ہوں تو اس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں اور پھر مسواق کا حکم اتنا دیا کہ وہ واجب ہونے تک آگئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہیں گزرتا یعنی گرہ نہیں گزرتا تو مسواق کو میں ضروری قرار دیتا اسلام میں یعنی مسواق کرنے سے کتنی بیماریاں یعنی آج کل ہم برش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کرو کیا وجہ ہے کہ ہمارا دین آج سے چودہ سو سال پہلے سرکار نے فرما دیا وہ ایک مسواق تھی اب اس کی کئی شکلیں یعنی جیسے دور تبدیل ہوتے ہیں اسی کی ایک مارڈنائز ریف آمن آپ نے وہ کر لیا پھر آپ سب سے بڑی بات کہ انسان یعنی ہمارا دین اسلام اتنا عظیم و شان ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے بھی جائے گا تب بھی غسل کا حکم دیا گیا کہ وہ پاک صاحب ہو کر قبر میں اتارا جائے یعنی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اب اس کو ہر وقت اپنے آپ کو پاک صاحب رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نا جانے کے اسلام میں اس کی موت واقع ہو جائے اور پھر یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور وہ ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے جائے یعنی احتمام کرنا ہے یعنی کہ ایک دن نہا لیے ایک ہفتہ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے احتمام کرنا ہے صرف خود تک رکھیں بلکہ اپنے ایڈگرد کے لوگوں کو بھی تلقین کریں یعنی اہلِ عرب ایک چھوڑا سا آپ کے عوض بیان کرتی چلوں کہ اہلِ عرب جو تھے وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے وہ کم نہاتے تھے اور کام اتنا کرتے تھے اور موٹے کپڑے پہنتے تھے کہ پسینے سے شرب اور ہوتے تھے تو ان کے کپڑوں میں سے اسمیال آتی تھی جب وہ لازد میں جاتے تھے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کی دن غسل کرنا ہر بالک کے لیے ضروری قرار دیا تھا غسل کرنا جس طرح عالمہ سادیہ نے بتایا کتنا ضروری ہے وضو کرنا عالمہ آسمہ نے بتایا کتنا ضروری ہے مفتی صاحب کے کیسے ہم چلتے ہیں اور یہ دونوں سوال ان کے حضور رکھتے ہیں ناظرین جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارت و پاکیزگی اسلام کے جو مختلف موضوعات ہیں ان میں سے ایک بنیادی موضوع ہے اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف سترہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے دوسرے مقام پر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انتہیرا بیتیا لطوائفینا والعاکفینا والرکی سجود کہ میرے گھر کو رکو کرنے والوں سجدہ کرنے والوں تواف کرنے والوں کے لیے نے صحابہ کی صفت کو ذکر فرمایا کہ ان میں وہ مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ صاف سترے رہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاف سترے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میلے بدن اور بکھرے ہوئے بالوں کو پسند نہیں فرماتا اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ اتحورو شطرال ایمان کہ تحارت ایمان کا حصہ ہے آپ اسے یوں سمجھئے کہ ہمارے دین میں تحارت کی اتنی تاقید ہے کہ جس طرح توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اسی طرح تحارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے میں یہاں پر ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ تحارت اور پاکیزگی میں ایک فرق ہوتا ہے جسے ہم صفائی اور پاکیزگی کہتے ہیں اگر آپ نے وقفہ لینا ہے تو میں بعد میں ارز کرتا ہوں بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین اس موقع پہ مجھے ایک وقفہ بالکل لینا ہے آپ درود پڑھتے رہیے ہم لوٹ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاک صاف رہنے والوں کی ہم بات کر رہے ہیں پاکیزگی اور تحارت کی گفتگو جاری رہے گی اس بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف ستھے لوگوں کو پسند فرماتا ہے بریک سے قبل مفتی صاحب سے ہم جان رہے تھے کہ ہمارے دین میں پاکیزگی اور تحارت کی تعلق سے کیا احکامات بیان فرمائے گئے ہیں آئیے ان کے سم چلتے ہیں جی بفتی صاحب جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہے صفائی اور ایک ہے پاکیزگی ان دونوں میں فرق ہوتا ہے بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے وہ صفائی کو ہی پاکیزگی کہہ دیتے ہیں جبکہ پاکیزگی صفائی کا اعلیٰ درجہ ہے دنیا میں الحمدللہ ہم مسلمان ہی اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو صرف صفائی کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ پاکیزگی کی بات کرتا ہے فرق یہ ہے مثلا ایک نجس کپڑا ہے اس کو شرعی تقاضوں کے بغیر کسی نے ایک بار پانی میں دھولیا اور اس پانی کو بہایا نہیں تو میل کچل تو نکل گیا وہ صاف ہو گیا لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شرعی طریقہ کار سے اس کی نجاست کو زائل نہیں کیا تو جب نجاست غلیزہ و خفیفہ ہر اعتبار سے زائل ہو جائے گی تو اسے پاکیزگی کہا جائے گا تو اس لیے ہمارے دین میں بلکہ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر پاکیزگی صفائی ہوتی ہے لیکن ہر صفائی پاکیزگی ہو یہ ضروری نہیں ہے اور دنیا صفائی کی بات کرتی ہے ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں پاکیزگی بدن پاکیزگی لباس پاکیزگی طعام اور پاکیزگی خیالات کا درس دیا ہے آپ دیکھئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو پہلے اپنے بدن کو پاکیزہ کیجئے پھر کہا جاتا ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے کہیں وہ تو نجس نہیں اگر ایسا ہے تو پھر لباس کو پاکیزہ کیجئے پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے عبادت میں زوغ نہیں مل رہا تو پوچھا جائے گا کہ آپ کا کھانا ہے یا نہیں نجس چیزوں جن سے منع کیا گیا ہے کہیں آپ وہ تو نہیں کھاتے یا حرام تو نہیں کھاتے پھر پاکیزگی تام ہے پھر بھی زوق نہیں مل رہا تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کے خیالات میں پاکیزگی ہے یا نہیں اور پھر بھی اگر لطف نہیں مل رہا روحانیت نہیں مل رہی تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو قلبی واردات ہیں ان کے اندر پاکیزگی ہے یا نہیں گویا کہ وہ کہا گیا نا کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی تو وہ مقام یہ ہے کہ جب آپ پاکیزگی پر آتے ہیں تو اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ صدرت المنتحہ تک چلے جاتے ہیں اور جبریل امین کے ہم سایہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے بنیادی طور پر طہارت کا حکم دیا گیا ہے آپ نمازوں کو لے لیجئے ہر نماز کے لئے وضو کو لے لیجئے غسل کو لے لیجئے ان تمام چیزوں کے اندر نظافت، طہارت، صفائی اور ستھرائی کا درس دیا گیا ہے یہ بہرحال ایک ہمارا علمیہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر وہ نظافت اور وہ پاکیزگی نظر نہیں آتی بینگا مسلم جو نظر آنی چاہیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صفائی کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں چونکہ پاکیزگی کا تصور نہیں ہے تو ان کی صفائی کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے چونکہ ایک صاف گلاس کے اندر اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ ہے تو صاف گلاس لیکن اس کے اندر بھی گندگی ہے اور مسلمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ایک مٹی کے برطن میں پانی پی رہا ہے تو اپنے آقا کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ثواب پا رہا ہے اور جب مندہ ان چیزوں پر چلتا ہے تو اب اس کا جسم جسم نہیں رہتا جسد ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا پیروکار ہے جو جسد اطہر کے ساتھ پاکیزگی کا درس دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام عبادات کے اندر صفائی ستھرائی نظافت ان چیزوں کا خیال رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن اور ہمارے قلب پر بڑا اثر ڈالتی ہیں اگر آپ ظاہری طور پر بدنی اعتبار سے لباس کے اعتبار سے صاف ستھرے ہوں گے اطر استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ بھی مؤتر رہے گا اور مؤتر ذہن میں بڑے خیالات آتے ہیں اس کی جو فکر ہے وہ بڑی بلند ہوتی ہے اور وہ ایسے کام کر گزرتا ہے جو لوگوں کے لئے مشعل راہ بن جاتا ہے تو اس لئے بنیادی طور پر قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر عقلی اور نقلی اعتبار سے صفائی ستھرائی اور نظافت کو بیان کیا گیا ہے اس میں میں ایک بات یہ عرص کر دوں گا کہ جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں وضو غسل اور کپڑوں کی طہارت ان تین چیزوں کے مسائل کو میری گزارش ہے بل استعاب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے کئی ایسے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں لیکن انہیں وضو کا سنت طریقہ نہیں آتا بلکہ بعض اوقات فرائض کے اندر بھی کمی ہوتی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو غسل کرتے ہیں اب یہ بھی یاد رکھیں کہ غسل کرنے میں اور نہانے میں فرق ہے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ طریقہ کار کے مطابق نہائیں گے تو وہ غسل ہے اور اگر بال برابر بھی جگہ سوکی رہ جاتی ہے جس میں ظاہری کی تو وہ نہانا ہے غسل شرائی نہیں ہے تو اسے بل استعاب آپ پڑھ لیجئے پھر اسی طرح طہارت مسلی یعنی نماز پڑھنے والے کے بدن کا بدن مسلی لباس مسلی اور جس مقام پر یہ جسے ہم مسلہ کہتے ہیں جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بقدر مانے نجاست سے پاک ہونا اس کے ضروری مسائل پڑھ لیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لباس کو پاک کرنے کے مسائل ہیں انہیں سیکھنا بہت ضروری ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نجس کپڑے ہوتے ہیں اور ان کپڑوں کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کار پتا نہیں ہوتا تو ہماری بہنیں گھروں میں کپڑے دھوتو رہی ہوتی ہیں لیکن پاک نہیں کر رہی ہوتی اور وہی فرق پھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ صفائی تو ہو جاتی ہے میل کچل دور ہو گیا لیکن وہاں پر پاکیزگی نہیں آئی ہے اس لباس کے اندر نماز نہیں ہو سکتی صحیح تو ناظرین ہمیں بہت شکریہ مفتی صاحب بڑی مفصل آپ نے گفتگو فرمائی ناظرین ہمیں صرف کپڑوں کو صاف نہیں کرنا انہیں پاک بھی کرنا ہے اچھا کپڑوں کو برطنوں کو چیزوں کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے ہم نے گزشتہ اپیسوڈ میں اس پہ گفتگو کی آج بھی میں چاہوں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے اس تعلق سے اگر ہم بات کرنا ہے نظافت کی یا صفائی کی تو عالمہ آسمہ بطول عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں ماسیوں سے کپڑے دھلوائے جاتے ہیں میڈز ہوتی ہیں تو اب جو ماسی کپڑے دھو رہی ہے اس کو کپڑے دھونا تو آتے ہیں صاف کرنے تو آتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں تنبی کی جاتی کہ تمہیں کپڑوں کو پاک بھی کرنا ہے تو کیا ایک عورت کا فرض بنتا ہے کہ جو اسے سپر وائز کر رہی ہے کہ تمہیں کپڑوں کو پاک کرنا ہے اگر تمہیں نہیں آتے تو آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ کپڑوں کو کیسے پاک کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں اس میں حمد یا اور بہت ساری ذمہ داریاں اس پر ہیں تو وہ اسے کپڑے پاک کرنا سکھا دے اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور صرف جو داگ دھبے ہیں ان کو ساف کرنے کی تنبی کرتی ہے تو کیا وہ شرعی طور پر کپڑوں کو پاکیزہ کر رہی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو سرکار علیہ السلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیسے پاک کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے سرکار علیہ السلام نے ہمیں یعنی شریعت متاہرہ ہمیں اس چیز کی تربیت دے رہی ہے صحیح اور دیکھیں جہاں تک آپ نے ماسی والی بات کیا تو میں بھی اس پر یہی سوچ رہی تھی ابھی ابھی کہ ہم اپنی ماسی کی ہی کیوں نہیں کانسلنگ کر لیتے کیونکہ اگر وہ مسلم ہے اگر وہ مسلم ہے تو وہ عبادات بھی کر رہی ہے وہ عبادات کر رہی ہے تو اسی طرح ان کے گھر کے لوگ بھی عبادات کرتے ہیں اور وہ دس گھروں میں اور جاتی ہے اگر آپ بتا دیں گے تو سب کئی فائدہ ہو جائے گا بالکل تو یعنی اب ایک بندہ اگر اس کے کپڑے ناپاک ہیں تو اس نے جتنی عبادات کی ہیں تو وہ عبادات کہاں گئی اس کی تو اس لیے وہ عبادات یعنی جن کپڑوں میں اس نے کیا ان کپڑوں کا پاک متحر ہونا ضروری ہے آگے چاہاں آپ نے کہا کہ ہماری پریوریٹیز کیا ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں واقعی ہماری ذہن میں یاد ہے یہ کپڑا تو ناپاک تھا تو کیا ہم نے اس کو پہلے پاک کیا ہے کہ پہلے ہم نے جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگ کہیں دھوبی کو کپڑے دیتے بھی ہیں تو اس پر کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی نجیس کپڑا ہے تو پہلے اس کی نجاست خود سے آپ دور کرنے پھر اس کے بعد وہ میلہ ہو جائے گا یعنی میلے کپڑوں میں اس کو ڈال کر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نجیس کپڑا دے دیا اس کو تو پتا بھی نہیں ہے تو پھر باقی کپڑوں سے دے دے گا آپ کو جو نجاست والا کپڑا لی ہے پہلے تو وہ صاف کر لینا ہے آپ نے اس کی نجاست صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سرف سے نکالنے کے بعد آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اور وہ پانی آپ کا بہتا رہے گا ٹیپ آن ہے آپ کی وہ پانی بہتا رہے گا یعنی جیسے ہی آپ نے وہ کپڑا اندر پریس کیا اس کی جو غلازت ہے جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائے گی وہ پانی بھی صاف ہو جائے گا اور وہ کپڑا بھی جی اور اس کے بعد اس کو نکالنے تو اس طرح وہ نجاست زائے گا لیکن اگر ہم نے کوئی ٹپ لے لیا اس کے اندر پانی ہے اس کے اندر ہم نے نجاست والا کپڑا رال دیا اس کو نچوڑ کے پھر رکھا پھر وہ ٹپ سے باہر بھکالا پھر دوبارہ ڈالا تو اس سے وہ نجاست تو اس کے اندر باقی رہے گی تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ٹیپ آپ کی آن رہے اور وہ پانی جو ہے غلازت ساتھ کے لینا ہے پانی چاروں طرف سے بہتر رہے گا پانی اور وہ کپڑا آپ کا فاق ہو جائے گا مطلب مینموم پانچ منٹ تین چار منٹ جب تک آپ کو یہ غالب ہو جائے کہ گمان آپ کا یہ ہو جائے آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا جو گنگی ہے جو نجاست ہے جو ناپاکیس پہ لگی ہوئی ہے چاہے وہ پشاب ہے یا پخانہ ہے یا کوئی اور بچے کی وومٹ ہے یا کوئی اور گندگی ہے وہ نکل گئی ہے اور جو گاڑی نجاست ہے اس کو تو آپ نے پہلے رگڑ کے صاف کرنا ہے کیونکہ وہ خالی پانے سے نہیں جائے گی اچھا آپ کی سمد میں آؤں گی اور اب یہ چونکہ بات اسی سے مطابقت رکھتی ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ نجس کپڑے اور گندے کپڑے میلے کپڑے ان کو کیا ساتھ میرا کے دھویا جا سکتا ہے اور نہیں تو پھر کس طرح دھویا جائے نہیں دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ نجس اور پاک کپڑے اسی کپڑے میں ملا کے دو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہٹانا بھول گئے اسی کے ساتھ ملا دی تو پھر جو میلے کپڑے تھے وہ بھی نجس کے حکم میں آ جائیں گے کہ اب وہ سب کے سب پاک کرنے پڑیں گے پھر آپ کو کپڑے کے حضر کپڑے صحیح صحیح تو کس طرح ہوں گے آپ ایک دفعہ بتا دیجئے یہی طریقہ ہے کہ اس کو نجاست کو ہٹا دیجئے اور نجاست کو ہٹانے کے بعد آپ نے اس کو میلے کپڑوں کے ساتھ ملا دیا وہی طریقہ کہ آپ نے لیل کھول دیا اگر آپ اپنا ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے تو پھر آپ کو یہ اسٹک لے لیجئے اور اس سے اس کپڑے کو اندر دباتے رہیے اور تاکہ اوپر سے اس کے پانی بہ جائے ظنہ غالب آجا آپ کا کہ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے تو وہ اگر اس کا بس اس بات کا دھیان رہے کہ اس نجس پانی کی چھیٹ آپ کے اوپر نہ ہے اگر آپ کے اوپر آئی تو پھر آپ کا بدن بھی نجس ہو جاتا ہے پھر آپ کو خود بھی پاک کرنی کی ضرورت ہے یہ صرف اگر کپڑے پہ آئیے تو کپڑے چینج کر لیں کیونکہ ہم ناپاک خود تو ویسے تو نہیں ہوئے نا کپڑوں پر صرف آئیے نا مطلب کیا چینج کر لیں لیکن اکثر کبھی کہیں ایسی جگہ چھیٹ آ جائے جیسے انسان کا کبھی کبھی گمان بھی ایسا چلا جاتا ہے نہیں پانی کی چھیٹ ٹوڑی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں گئی ہو تو پھر بہتا رہے کے بندہ غسل کر لیں ورنہ کپڑے بدلنے سے بھی کام ہو جائے گا پاک ہو جائیں گے مفتی صاحب آپ کیا کہیے گا اس سوال کے جواب میں بیان کیا گیا ہے اس میں دو تین چیزیں پیش نظر رکھی جائیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں گھر کے اندر گھر کے ماحول میں ایک ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ نجس کپڑوں کو پاک کپڑوں سے الگ کریں کیونکہ بعض وقت پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کپڑے صرف میلے ہیں یا نجس بھی ہیں اور گھر والے اسے پھر دھو دیتے ہیں اور شرعی طریقہ اکار کا خیال نہیں رکھتے تو ایک تو ہماری جو بالغ گھر کے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نجس کپڑوں کو الگ کرنے دوسرا طریقہ اکار یہ ہے کہ اگر بلفرض اور عمومی طور پر گھروں میں یہی ہوتا ہے نہیں بتایا جاتا کہ یہ کپڑا نجس ہے کہ پاک کپڑے پاک کپڑوں سے مراد میلے کپڑے جو نجس نہیں ہیں وہ ان کپڑوں کے ساتھ مل گئے جو نجس بھی تھے تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پریکٹس کر لیں یعنی عادت بنا رہے وہ پریکٹس بریک کے بعد اگر ہم جان لیں مفتی صاحب ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں ضرور پڑھتے رہیے ہم لوٹ رہے ہیں ہم کونسی پریکٹس کریں گے ہم کپڑوں کو کیسے پاک کریں گے اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں گے اس بریک کے بعد جانیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہی ہیں پاکیزگی نظافت اور تحارت پر اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو تاہر لوگوں کو پسند فرماتا ہے یہ تحارت جو ہے وہ کیسے حاصل کی جائے اس تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کا سوال پر گرم میں شامل کیا جائے گا مفتی صاحب سے ہم بریکٹس سے قبل جان رہے تھے اس تعلق سے کہ ہم صاف اور پاکیزہ کا فرق کیوں نہیں سمجھ پاتے جی مفتی صاحب جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ گھر میں یہ تیہ ہو کہ نجس کپڑوں کو الگ کر دیا جائے اور میلے کپڑوں کو الگ کر دیا جائے تو جو نجس کپڑے ہیں انہیں دھویا جائے شرعی تقاضوں کے مطابق لیکن عمومی طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور پتہ نہیں ہوتا تو اس میں مشورہ ہمارا یہ ہے گھر کے اندر خواتین کو چاہیے کہ وہ تمام ہی میلے کپڑوں کو دھونا تو ہے تو تھوڑی سی زہمت گوارہ کر کے شرعی طریقہ کار کے مطابق دھولیں جو کہ آپ کو نہیں پتا کہ میلے کپڑوں کے ساتھ کون سا کپڑا نجس ہے تو اس کا وہی طریقہ کار جو بیان کیا گیا ہے مائد جاری کے طور پر کہ کسی ٹب وغیرہ کے اندر آپ اتنا پانی ڈالیے کہ وہ پانی بہنا شروع ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ نجاست اس میں بہ گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا یا واشنگ مشین کے اندر پانی ڈال دیا اور اسے مو تک بھر دیا اور نیچے والا پائپ کھول دیا اور پانی نیچے سے بہ رہا ہے اور یقین ہو گیا کہ نجاست زائل ہو گئی ہے تو وہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے اور وہ پانی بھی پاک ہو جائے گا تو تمام میلے کپڑوں کو دھونے میں یہ پریکٹس کر لی جائے تو اس سے یہ ہے کہ اتمنان قلبی رہتا ہے ایک پریکٹس آپ مرد حضرات سے بھی کروائیے کہ وہ بھی اگر اپنی خواتین کو جو ان کے زیر اثر ہیں یا جو ان کے ساتھ رہتی ہیں چاہے وہ ان کی بیویاں ہیں یا ان کی بیٹھیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں اگر وہ ان کو گائیٹ کر دیں کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ صاف نہیں ہیں تو اس تھوڑی سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی تو ان کی بھی تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ دھیر سارے اگر گھر میں دس بارہ افراد ہیں تو دھیر سارے کپڑے دیکھیں خواتین جو ہیں وہ ان کو کشی کے دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اگر میں میں نے ابتدان ارس کیا کہ پہلی ذمہ داری تو یہی ہے مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی کہ وہ خود ہی بتا دیں کہ یہ نجس کپڑے ہیں جی وہ الگ کر دیں الگ کر دیں اس میں سب اپنا رول پر ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی علمیہ یہ ہے کہ تھوڑی سی زحمت گوارہ نہیں کرتے مرد حضرات بتانے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے اور خواتین خانہ کو شرعی طریقہ کار بعض اوقات پتا نہیں ہوتا اور بعض اوقات پتا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی تو دونوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں تاکہ تسلی رہے کیونکہ دیکھیں آپ تھوڑی سی عدم توجہی کر رہے ہیں بالفرض کپڑے نجس تھے اور وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق پاک نہ ہوئے اور آپ نے اس میں نماز پڑھی آپ مسجد میں گئے بعض اوقات آپ عمرے پر انہی لباس کو استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ کا نہ ہونا آپ کی عبادات کو ضائع کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے ابتدان عرص کیا تھا کہ اس کی حیثیت اسی طرح ہے کہ جس طرح توحید کے بغیر عمل کوئی بھی مقبول نہیں ہے اسی طرح طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے دونوں حضرات کو توجہ کرنی چاہیے بہت شکریہ خواتین کو بھی توجہ کرنی ہے مرد حضرات کو بھی توجہ کرنی ہے کہ کپڑوں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے السلام علیکم ایک کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں السلام علیکم السلام جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میں مسیس شاہد بات کر رہی ہوں مسیس شاہد کو شاملیت کہتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میرے دو سوال ہیں آپ کے ساتھ جی کیجئے ایک یہ ہے کہ کیا غسلے جنابت اور غسلے ہے ایک ساتھ یہ اجازت سے ہیں اچھا اور دوسرا قسم یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے کوئی تقریف کے باعث اپنے چہر کو انکار کر سکتی ہے اچھا یہ دوستہ رہی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم میری بہن کیا نام ہے آپ کا کیا سوال ہے آپ کا میں جبار سے بہو رہی ہوں اور توبیا نام ہے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں کپڑوں کے لئے دھوتے وقت میری بہنیں یہ بہت کرتی ہیں کہ وہ کپڑے دھوتے وقت کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے کپڑا پاک ہو گیا یہ عمل کیسا ہے بہت شکریہ آپ نے اس جانب ہماری توجہ دلائی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام یہ پیاری سی آباز کس کی ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میری بہن میں 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 رزوانہ بات کر رہی ہوں جی رزوانہ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں جی میرا ایک سوال ہے میری نا صاحب جو میری امی نا عدد پہ بیٹھینی ہے اچھا جی ٹھیک تو ان کا نا ان کے نا مہروں میں درد ہے تو ہم لوگ ان کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کی جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا دورانے ادد ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ٹھیک ہے جی مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ آسمہ بطول کے شیرخور بچوں کی وومٹ کا کیا حکم ہے اور باز لوگ ایسا ہوتا ہے کہ فرش پر بغیر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ لیتے ہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے یا فرش کو پاک کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو وومٹنگ ہے وومٹنگ اگر دودھ پیتے ساتھ اس نے باہر نکال دیا ہے تو تب تو وہ پاک ہے تب مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ ستمک تک گئی پھر وہ واپس آگئی یعنی اس کی حیرت چینج ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے اکثر خواتین ایسے کرتی ہیں کہ اگر وہ ٹھپکی دی ہے اسے اور وہ جب جیسی وہ وومٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی کپڑے سے صاف کر دیتے ہیں ہاں جی وہ صاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نماز ذکر ازکار وہ اس میں وہ کرتی رہتی ہیں بزی رہتی ہیں مصروف رہتی ہیں تو یہ غلط ہے یعنی وہ ناپاک ہے تو اس کو پہلے آپ کو صاف کرنا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے پھر اس کے بعد فرش کو کسی پاک کریں فرش کو بھی کیسے اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اکثر خواتین کو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ اگر بچے نے پشی کر دیا پجاما اس کا جو ہے وہ ویسے ہی نا دھوپ میں ڈال دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہی اٹھا کے جب وہ سوک جائے گا تو وہ پہنا لیتی ہیں تو یہ غلط ہے تو وہ آپ نے اس کو پہلے پاک کرنا ہے گیلا کرنا ہے پانی نکالنا ہے اس میں سے سارا جب وہ پاک ہو جائے گا پھر آپ اسے دوبارہ یوز کریں کیونکہ وہ بچے آپ کے پاس باگر بیٹھے گا دوبارہ گیلا ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں بھی چھوٹے چھوٹے جو پجامے ضرور نہیں ہے کہ بڑے بڑے ٹپ بڑے بالٹیوں میں پاک کریں اتنا برطل ہے کہ بس وہ ڈوب جائے اتنے بڑے ڈاؤنگے میں بھی وہ پاک ہو سکتا ہے وہ چھوٹا پجاما تو آپ نل کی نیچے بھی تھوڑی دے رکھیں گے پانی اس میں سے نکل جائے گا تو آپ وہ صحیح 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 مجھے یہ بتا دیجئے پیمپرڈ جو بیبیز ہوتے ہیں ماہوں پہ بڑا پیار آتا ہے بچوں کو دھرانے نماز میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ بچے پر پشی پاٹی بھی ہوتی ہے بعض وقت نہیں بھی ہوتی تو اگر وہ گودنے آکے بیٹھ جاتے تو کیا شریعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر پیمپر اندر سے ناپاک ہے لیکن اگر ظاہری اس میں ناپاکی نہیں ہے تب تو نماز کی حالت پر کوئی حرج نہیں پڑتا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ظاہری بھی ہے گندگی پھر بچہ بیٹھتے تو پھر نماز آپ کو دورانی پڑے گی پھر دوسرا ایک اور اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر بچہ اگر آپ عمرے پہ گئے میں ہیں بچہ آپ کی گود میں ہیں تواف کے دوران اگر بچے کا پیمپر خراب ہوتا ہے تب وہ مکرو ہو جائے گا تواف کیونکہ آپ وہ ایک نجس چیز لیے لیے تواف کر رہے ہیں سفائی کا کپڑا گندہ ہے تو کیسے پوچھا رہا لیں نسٹنگ کر لیں برطن پوچھ لیں اگر سفائی کا کپڑا ناپاک ہے تب تو کسی صورت نہیں نہیں گندہ ہے نجس نہیں ہے نہیں دیکھیں پھر بھی نا ہمارا مقصد تہارت حاصل کرنا ہے نا تو وہ گندے کپڑے سے برطن کو ساپ کر کے تہارت حاصل نہیں کی جائے یہ جیسے ہم آپ یہ پیمپر کی بات کر رہے ہیں ڈائیپر کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جب آپ نے نماز پڑھنی ہو اس سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ بچے کا پیمپر ٹھیک ہے یا خراب تو نہیں ہو گیا تو وہ احتیاط یہ ہوگی کہ وہ ناپاکی آپ کو اٹھا گا کرنا نہیں بیٹھ بھی نہیں سکے گا بہت کام ٹائم میرے پاس میں سے شاہد ہے مفتی صاحب نے مفتی صاحب پوچھا کیا غسلے جنابر غسلے حیز ایک ساتھ کیا جا سکتے ہیں جی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ابھی پیمپر والا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں ایک بڑی وضاحت ضروری ہے کہ دیکھیں جو مسلی ہے نماز پڑھنے والا ہے اس کے لئے فقہاں نے لکھا ہے کہ وہ حامل نجاست نہ ہو یعنی وہ نجاست کو اٹھائے ہوئے نہ ہو اگرچہ اس کے بدن یا اس کے لباس پر نہیں ہے لیکن وہ حامل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اگر وہاں پر نجاست ہے تو پھر وہ حامل نجاست ہو گیا اور عمومی طور پر یہ نجاست بقدر مانے نجاست ہوتی ہے تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز بعد میں دوہرہ لیں گے اچھا میرے سوال کا جواب دیجئے جی ہاں بلکل کر سکتے ہیں اچھا حاملہ عورت کا شہر کو کچھ تکلیف کے باعث انکار کرنا کیسا ہے کیا جا سکتا ہے اچھا کلمہ پڑھنا کیسا ہے کبرد ہوتے وقت یہ ایک اس نظریے کے ساتھ کے کلمے کی وجہ سے وہ نجاست سے پاک ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہے اور مشہور یہی ہے بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عمل نہ کیا جائے بات سوم کے برطن جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بالٹی ہم نے کلمہ پڑھ لیا پاک ہو گیا دیکھیں کلمہ پڑھنے کا ایک وقت ہوتا ہے ایک تو وہ موقع نہیں ہے اور پھر جس نظریے پر پڑھا جا رہا ہے وہ نظریہ اسلامی نہیں ہے مطلب اگر آپ نے اسے شرعی طریقہ کار سے پاک نہ کیا اور صرف کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ کلمے سے پاک ہو گیا ہے تو اسلام نے کلمے سے پاک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے پانی سے پاک کرنے کا حکم پانی سے پاک کرنا ہے چاہے باتروم کی کوئی بھی یوٹینسل ہے کوئی برطن ہے کوئی بالٹی ہے کوئی ٹب ہے کوئی ڈونگا ہے کچھ بھی ہے یا آپ کے کپڑے ہیں یا کوئی اور چیز ہے اچھا امیون کی عدت میں ہے میسیس رزوانہ کی یا رزوانہ کی ان کے موروں میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس عدت کے دوران جانا کیسا ہے دیکھیں یہ اصول یاد رکھیں کہ شریعت متہارہ نے عدت میں بلا ضرورت باہر جانے سے منع کیا ہے تو جہاں پر بھی ضرورت شرعی متحقق ہو جائے گی یا ضرورت تبعی متحقق ہو جائے گی تو وہاں پر باہر جایا جا سکتا ہے تو اگر کوئی عدت میں خاتون ہیں اور وہ بیمار ہیں اور ہسپٹل جانا ضروری ہے تو بالکل جا سکتی ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں وہاں سے ہو کر فوراں واپس آ جائیں یہ نہ ہو کہ کسی رشتہ دار کا گھر قریب ہے اور وہاں پر بھی تھوڑی دیر کا بسیرہ ڈال دیا اس کی اجازت نہیں ہے ضرورت ہسپٹل جا سکتا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا میں بڑی ممنون ہوں عالمات آپ کی ناظرین آپ کی کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے سبارات اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت متحرہ کی روشنی میں آپ کے مسائل کے جوابات دیے جا سکے زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ زوجل کل کے پروگرام میں یہی یعنی جبرات کو شام سات بجے رات سات بجے حاضر ہو جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر طرح عقی نجاست سے دور کر دے اور ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو مکمل طور پر پاکیزہ بنا دے فی امان اللہ